کبھی کبھی تو میرے کو لگتا ہے کہ پنجاب کو یہ ہندوستان کی سرکار بھول گئی ہے کبھی کبھی میرے کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ہندوستان کے کہیں کسی نقشے میں ہے جا نہیں کسانوں نے دیش کے دنوں کا پیٹ بھرنے کا کام کیا آج کوئی کوئی آسان نہیں کر رہا کہ ہم ان کو ایم ایس پی دے رہے ہیں آدرنیا منطری مہودے کہے کہ ہم نے ایم ایس پی دیئے ایم ایس پی آپ نے دیئے نائنٹی سکسٹی سیون میں کانگریس کی سرکار نے کسان کے لیے ایم ایس پی دیا تھا آٹھ سو کسان پنجاب کا شہید ہوا پر میری ایک آدرنیا ہماری سب سب نے ان کسانوں کی ماں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو سو سو رپے پہ بھارے کے لائے ہوئے لوگ ہیں میری کو شرم آتی جیس بار امریدر سنگھ برار جی روڈی شاہب روڈی شاہب گالت بولوں گے تھا کیوں نہیں ہوگا گالت کیوں روڈی شاہب روڈی شاہب آپ کی پاس بندی ہے پلیس امریدر سنگھ برار جیس سب سباپتی میں تھوڑا تنواز کرنا چھوڑنا ہے کہ تُس ہی آج میں اِس سدن ویچ راشتر پتی دے پاشن تے بولن دا موقع دیتا بھائی اب روڈی صاحب میں اس ترتی تو ہونے ہیں جس ترتی تو جڑی ترتی گروہ پیرا پگمبرہ دی ترتی ہے جوانہ دی ترتی ہے تے کسانہ دی ترتی ہے تے میں اپنے پاشن دین تو پہلا صاحب کمال گروہ گوبین سنگھ جی مہارات زیدہ او جڑا دیتا فرمان دے اشیوا ور موہیں اے ہیں شب کر منتے کب ہوں نہ ٹروں نہ ٹروں ہر سو جب جائے لروں نشچے کرے اپنی جیت کروں سچے پاشا دائے فرمان دینال میں آج اس لوگ سا بچ بولن لگے ہیں سبا پتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ میں گروہوں کی درتی اور جوانوں کی درتی اور کسانوں کی درتی سے آتا ہوں جوانوں کی بات آج ہمارے آدھرنیاں راہل گاندی نے کیے حالانکہ وہ پکش دوبارہ اس کو گمانے کا کام کیا لیکن راہل گاندی نے ایک بات کہی کی اگنی ویر کو شہید کا درجہ اس دیش میں ملنا چاہیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں سبا پتی صاحب کبھی کبھی تو میرے کو لگتا ہے کہ پنجاب کو یہ ہندوستان کی سرکار بھول گئی ہے کبھی کبھی میرے کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ہندوستان کے کہیں کسی نقشے میں ہیں جا نہیں جس پرکار سے ہمارے سرکار کا ہمارے پنجاب کے لوگوں کی طرف بھیوار ہے ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سبا پتی صاحب جب ہندوستان کے دیش کے پردان منتری جب لال قلعے پر جنڈا لہراتے ہیں اور میں گھرہ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس جنڈا لہرانے میں پنجاب کے ہزاروں نوچوان لوگوں نے اپنی شہادر دی ہے یہ افسر اس لیے پر آپت ہوا ہے سبا پتی صاحب میں کہنا چاہتا ہوں سبا پتی صاحب میں اپنے کسان کی بات کرنا چاہتا ہوں پچھلے دیر ساتھ سے سبا پتی صاحب پنجاب کا کسان دیش کا کسان آج بڑی بڑی باتیں کی گئی آدھرنیاں منتری مہودے کہے کہ ہم نے ایم ایس پی دیئے ایم ایس پی آپ نے دیا نائنٹی سکسٹی سیون میں کانگریس کی سرکار نے کسان کے لیے ایم ایس پی دیا تھا جب دیش بھوکھا مر رہا تھا تو پنجاب کے لوگوں نے ان کسانوں نے دیش کے کسانوں نے دیش کے لوگوں کا پیٹ بھرنے کا کام کیا آج کوئی کوئی آسان نہیں کر رہا تھا کہ ہم ان کو ایم ایس پی دے رہے ہیں کسان لیگل گرنٹی مانگتا ہے سبا پتی صاحب ایم ایس پی کی لیگل گرنٹی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں سات سو کسان پنجاب کا شہید ہوا پر میری ایک آدرنیا ہماری سنسد نے ان کسانوں کی ماں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو سو سو رپے پہ بھارے پہ لائے ہوئے لوگ ہیں میرے کو شرم آتی ہے اس بات کے لیے وہ کسان اور آج آج وہ کسان دلی کے بارڈر اپنی بات سنانے کے لیے دلی آنا چاہتا ہے کیا دلی دیش سے الگ ہے کیا دلی میں پنجاب کے کسان نہیں آسکتے ہمیں ہریانہ کے بارڈر پر روک کر ہمارے پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں ہزاروں لوگ کسان ہمارے وہاں پر انجڑ ہوئے اور کئیوں کی مرتیو ہو گئی موت ہو گئی ہے لیکن کسان کی لیکن سرکار کی طرف سے گرمی ہے پنتالیس سنتالیس ڈگری میں بیٹھا کسان چیچر پکار رہا ہے کہ ہمیں ایم ایس پی کی لیگل گرنٹی دو ہم نے دلی جانا ہے لیکن انہوں کو دیش ہے ہریانہ کی پولیس کو یہ دیش کے گریمنٹری کے دوارہ دیا گیا ہو دیش کہ پنجاب کا اگر کوئی وقتی دلی کی طرف کسان مو کرے گا تو گولیوں سے اس کو مار دیا جائے گا ایسا ہمارے ساتھ پیوار ہو رہا ہے سباپتی صاحب یہ حالات ہے آپ کہتے ہو کسانوں کو آپ نے کسان کسان ندی یوجنہ میں آپ نے بڑا کوئی انقلاب کھڑا کر دیا آپ نے کہا کہ تین لاکھ بیس ہزار کروڑ لوگوں کو ہم نے بیس ہزار کروڑ دیا ہے کسان ندی یوجنہ کے تحب میں پجاب کی بات بتانا چاہتا ہوں اندولن کے بعد ہمارے ساتھ کس پرکار کا ویوار ہوا دوہزار انیس بیس میں تیس لاکھ لوگوں کو کسان ندی یوجنہ کا فائدہ ملتا تھا جب ہم اندولن کیا سرکار کو کالے قانون جو تین بنے تھے وہ سسپنڈ کرنے پڑے واپس نہیں لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی ندی یوجنہ بند کرو دوہزار تیئیس اور چوبیس میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں فلور آف دی آؤس آٹھ لاکھ چھپن ہزار لوگوں کے کسان کارڈ دی گئے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اور کہا گیا کہ ان کے کارگج انکمپلیٹ تھے اس لیے ہم نے ان کے کھاتے کار دی گئے تو پہلے آپ نے کیسے دے دیئے ساڑھے تیس لاکھ لوگوں کو